ایمان نہیں لائے اس کے بعد اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ اس واقعے میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی کچھ باتیں بتائی گئی تاکہ وہ باتیں امت تک پہنچا دی جائے تاکہ ہم جنت کے حریص و طلبگار بنیں اور جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں دوسرا اس رات ایک عظیم تحفہ دیا گیا اور وہ تحفہ نماز کا تھا صحابہ نے تحفہ کو یاد رکھا وہ دن تاریخ اور مہینہ بھول گئے ہم نے صرف مہینہ دن اور تاریخ یاد رکھ لی ہم تحفہ مکمل بھول گئے ہیں یاد رکھی اس رات کی تاریخ کوئی احمیت نہیں رکھتی معلوم آپ کو کوئی احمیت نہیں رکھتی ذرہ برابر بھی رکھتی اگر رکھتی تو صحابہ ضرور نوٹ کرتے اس تاریخ کو یہ باکسرت اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے صرف چھے خال رکھے اگر آپ بولے تو میں آپ کے سامنے پچاس خال رکھ سکتا ہوں اس تاریخ اور اس کے مہینے کے بارے اتنے اخوال ہیں مطلب اس میں اختلاف ہے عید میں کسی کو اختلاف ہے عید کی تاریخ کب ہوتی ہے جب انتیس سے تیس روزے گزر جا رمضان کی تو اس کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے شوال کی تو وہ روزہ ہمارے عید ہوتی ہے اسی طرح ذلحجہ کی جب دس تاریخ آتی ہے تو اس دن ہماری عید ہوتی ہے کوئی اختلاف ہے نہیں رسول اللہ نے دس ذلحجہ کو منائیں بارہ جلیزہ کو عید منائیں تیرہ جلیزہ کو عید منائیں رمضان کی شوال کی پندہ تاریخ کو منائیں فرحہ ایسا اختلاف نہیں نا اختلاف کیوں ہے اس لئے کہ یہ اہم نہیں تھی اس کی تاریخ جو اہم تھی وہ دعفہ تھا اور صحابہ کو جب نماز ملی تو وہ جھوم اٹھ گئے تھے خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے ہم پر کچھ فرض کیا جس اللہ نے اتنی نعمت ہی ہم کو دے رکھی ہے کچھ تو ہم پر فرض کرتا ہو اور پہلی بار نماز فرض اس سے پہلے صحابہ دو وقت کی نماز پڑھتے دو رکعت دو رکعت ہوتی لیکن وہ نفل تھی فرض نہیں ہوئی تھی خوش ہو گئے صحابہ کہ اللہ نے کچھ دے دیا تاکہ اس کے شکران نعمت میں ہم کچھ تو فرض ادا کرے ہمارا معاملہ یہ کہ یہ نماز کا ایک ہوئے گی کہ ہم انہوں پانچ ٹائم کی نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا کیونکہ ہم نے اللہ کی احسانات نہیں سمجھے اس وجہ سے ہم ایسا کہا رہے ہیں جب انسان کسی کے احسانات سمجھتا ہے تو اس کے لئے کچھ بھی کرنا اس کے لئے آسان جب احسان ہی نہیں اللہ نے کیا دے رکھا ہوں میں جو اللہ میں پریشان ہوں میں کوئے اللہ نے اتنا دے نیک بات نہیں ہو پریشان ہوں میرے نظر اس سے بڑے والے کی طرف ہے کیا میں کوئے کچھ بھی نہیں ملے میرے اس سے چھوٹے والا میں کوئے دیکھ کے ہوڑ رہا ہے اس سے چھوٹا اس کو دیکھ کے ہوڑ رہا ہے ہم کا شکر صحابہ تو شکر گزار تھے اپنے رف کی تو تو چاہ رہے تھے کوئی چیز فرض ہو جائے ہم پر جل سے جل وہ جھوم اٹھیں اور نماز کو ایسا تھام لیا کہ یہاں سولی پر کسی کو چڑھا جا رہا ہے تو بھی وہ کہہ رہا نماز پڑھ لیتا ہوں ہے نا واقعات موجود صحابہ کو سولیاں دی جا رہی ہے وہ کہہ رہے پس نماز پڑھ لیتا ہوں اور جلی نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن سے کہہ رہے ہیں میں جلی اس لیے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں لمبی نماز کر رہا ہوں شوٹ نماز لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں نماز کے لیے نہ ان کے لیے کوئی موسم ہے نہ کوئی ان کی بیماری ان کو نماز سے رکھتی ہے کیونکہ تو وہ تحفہ تھا آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر صفوں سے غائب ہیں اس دور کا منافق بھی منافق نہیں ہو سکتا تھا اگر نماز نہ پڑھے تو منافق تو تھا لیکن نماز تو پڑھنا پڑھتی کہ تو اس کو مانو نماز نہیں پڑھوں گا تو کھل کر سامنے آجا ہوا منافق ہے آج ہم کھل کر کہہ رہے ہیں میں ایمان والا ہوں اور نمازوں سے کیا غفلت ہے بہرحال مجھے بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جمعہ کی نماز دیکھ لیں تو جمعہ کی نماز کم آبیش 3040 فیصد مسلمان پڑھتے ہیں تو مزید پورتی نہیں ہم کو سڑکے پورتی نہیں ہیں رمضان کے پہلے ابتدائی دو چار دن جو ہوتا ہے نا تقریباً پچاس فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں پورے نہیں پڑھتے تب بھی تو مزید پورتی ہے کیا ہم کو سڑکوں پہ جانا پڑھتا ہے ہم کو پانچ چھ دن کی وقت پورنا شروع ہو جاتی ہے چونکہ پھر لوگ جو کم پھر 27 کو یاد آتا ہوں کہ ارے اپنے مسلمان ہیں رمضان چل رہا ہے باقی رمضان پھر 27 کی دن ملیں گے آپ کو دو چار دن کے بعد رمضان کے 27 کو نمازیت پورتی نہیں ہے کتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں کتنا بڑا سنگین جرمن نماز ایک فریضہ چھوڑنا ہے اب آئیے اس واقعے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ بھی سکھی بات ختم کرتا ہوں پہلی چیز یہ بات تھوڑی سے اٹپٹی لگے لوگوں کو لیکن سمجھنا ضروری ہے فتح مکہ ہوا لیکن فتح مکہ کا دن منانا نہیں ہے سلح حدیبیہ ہوئی اور سلح حدیبیہ کو قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْمُ بِيْنَا اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دیئے سلح حدیبیہ لیکن سلح حدیبیہ ہوئی لیکن اس کو منانا نہیں ہے کہ آج سلح حدیبیہ کا دن مناؤ فتح مکہ ہوا لیکن فتح مکہ منانا نہیں ہے کہ فتح مکہ ہوا جنگِ بدرِ مسلمان جیتے جس کو یوم الفرخان کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے کہا یوم الفرخان اس دن فرخ ہو گیا ایمان اور کفر کے اندر یوم الفرخان ہوا فتح مکہ رمضان میں ہوئی لیکن فتح مکہ منانا نہیں ہے ہم کو ہوا تو میراج ہوئی اسرا کا سفر ہوا لیکن اس کو منانا نہیں ہے میرے بھائیو یہ سمجھنا ضروری ہندوستان کے ہمارے محول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ بارہ سال حیات رہے یا تیرہ سال حیات رہے اگر دس کو لے لے تو تیرہ سال گیارہ کو لے تو بارہ سال جو بھی ہوا ہوں گا آپ کموں بیش دس سے تیرہ سال حیات رہے اس واقعے کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں میراج کی رات نہیں منائی صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد گیارہ ہجری میں آپ کی وفات اور آخری صحابی کا انتقال ایک سو دس ہجری میں ہوا صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سو سال زندہ رہے سو سال میں دو سال عبقر صدیق نے حکومت کی اور اس کے بعد تین خلفہ راشدین مطلب چار ملا کر کل تقریباً تیس سال تک رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین کا دور رہا انہوں میں سے کسی نے بھی کبھی میراج نہیں منائی اور ستاویس رجب کو تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کتنے اخوال میں نے آپ کے سامنے رکھے بھی دیکھیا واقعہ ہوا اس کی عظمت ہے اس میں تحفہ ملا لیکن منانا نہیں ہے بھائی میرے فتح مکہ ہوئی اس میں اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو اسلام کا غلبہ ہو گیا دنیا میں لیکن منانا نہیں میرے بھائیوں حسولِ حدیبیہ ہوئی جس سے مسلمانوں کو آمن ملا ان کا ایک دب دبا خائم ہوا اور دنیا میں دعوت اسلام پہنچی لیکن منانا نہیں میرے بھائی جو یوم الفرخان جس کو ہم کہیں گے جنگِ بدر ہوئی اس میں اللہ نے کامیابی دی لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی تو میراج بھی حقیقی واقعہ ہے لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی یہ ثابت نہیں اگر میراج کو منانا ہے تو ویسی منائی ہے میراج جو صحابہ نے منائی اور وہ میراج یہ تھی جو آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز دین کی میراج ہے وہ میراج منائی کہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اور ہماری میراج کیا رہتی منانا اب ستہ ویسی طرح جب آری پہلے تو یہ فکس نہیں ستہ ویسی طرح جب ہم نے بنا لی دل سے اور بس اس دن پھر خوب جاگ لیں گے نہا لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے اور احسان کر دیا اللہ پر نماز پڑھ کے بہت ہو کیا بھائی احسان کر دیا لوگ بولتے ہیں میراج خوران سے ثابت ہے خوران میں اسرہ کا ذکر ہے میراج کا نہیں دیکھیں میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا سفر کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اسرہ ہے مزید حرام سے مزید اقصہ سبحان اللہزی اسرہ بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى ٹھیک ہے تو یہ اسرہ ہے تو خوران میں تذکرہ اسرہ کا ہے میراج کا ذکر خوران میں نہیں ہے میراج کا ذکر حدیث میں ہے تو لوگ بولتے ہیں خوران میں میراج ہے اس لئے منائیں گے خوران میں کہیں میراج نہیں ہے میرے بھائی حدیث میں میراج ہے تو منانا ثابت نہیں اگر ثابت ہوتا تو سب سے بہت رسول اللہ منع کی امت کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ایرات منایا کرو اور صحابہ کسی نیکی کو چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے وہ ہر نیکی کر گزرتے تھے وہ ہم کو کیا نہیں بتاتے تھے ایک سو دس ہزی تک آخری صحابی زندہ رہے نہیں بتاتے ہم وہ کرکی کہ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا ہیرات مناتے ہیں یہ رات ہوئی صحابہ اس پر ایمان لاتے تھے ہم بھی لاتے لیکن منانا ثابت نہیں ٹھیک تیسری چیز جو آپ سلمانوں اور صحابہ نے کبھی نہیں منائی اس رات کو ٹھیک ہے اسی طرح بہت سی لوگ اس رات میں مختلف منانے کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں بالخصوص ایک نماز پڑھتے ہیں خضائے عمری بولتے ہیں خضائے عمری مطلب وہ پوری عمر بھر کی نماز کی خضا آخری دن وہ ہوتا نا کمپلیشن سیٹیفیکٹ دے رہے کارپوریشن کو تو کچھ تو بھی اکاون اکاون کچھ بھی کر لو ایک ٹھپا مار دور پیش کر دو بس اللہ کو ایسی سمجھتے ہیں بس اس دن نماز ملی تھی اس دن آج پوری سال کی خضا خضائے عمری پتہ نہیں یہ نماز سنت سے ثابت نہیں خضائے عمری فجر کی خضا پوری زہر کی خضا پوری اگر اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ کیوں صحابہ کو خامقہ نماز پڑھنے ہوں دیتے جو کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ نماز پڑھتے ہو پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے بلال نماز پڑھتے ہو پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے اب عزر غفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہو پکڑے گئے تھے اپنی قوم نے ان کو سزا دی کیوں پڑھتے تھے سال آئیں گا خضا اموری پڑھ لے نا پھر تم وہاں تو ضرورت ہی سہولت کی وہ تنہی تکلیف و رضیتی دی جاری خضا اموری پڑھتے ہیں بہرحال ثابت کہیں سے بھی نہیں اس لیے ایک اور چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں وہ یہ ہے لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں منائی ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں منائی لیکن ہم منا لیے تو کیا ہوا یہ بڑا مسئلہ رہتا ہم کر لیے تو کیا ہوا کیا کرتے ہیں اس رات میں نماز تو پڑھتے ہیں نا ذکر و عذکار تو کرتے ہیں نا اچھی بات ہے نا یہ بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے عقل میں بات ٹھیک ہے کہ بہاں بات تو صحیح ہے لوجیکل ہے کہ کیا ہوا تو کیا ہوا میں بتاتا ہوں پہلا شریعت کا اصول سے دیکھ لیجئے اصول کیا ہے شریعت کا اصول یہ ہے عبادتوں میں صرف وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے باقی سب حرام ہے عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے باقی حرام ہے جیسے کہ نماز کیسی پڑھنا ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی روزے کیسے رکھنا ہے جیسے رسول اللہ نے رکھے زکاة کیسے ہیں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم دی جیسا کہ زکاة ڈھائی فیصد ہے کبھلے گا نہیں ہم دو دیں گے ہمارے حساب سے کبھلے گا نہیں ہم تین دیں گے نہیں چلیں گے ڈھائی صرف ڈھائی سے زیادہ نفل صدخہ ہوں گا آپ کا ڈھائی سے کم کروں گے تو آپ گناہگار ہوں گے بلکہ کفر کروں گے اس لئے کہ فرض کا انکار کفر ہے عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے باقی سب حرام ہے دنیا اور معاملات میں صرف وہ کام سے رکنا ہے جو رسول اللہ نے جس سے روکا باقی سب حلال ہے عبادت کا اصول یہ ہے کہ جو آپ سے ثابت ہے شریعت سے وہی کرنا باقی حرام ہے معاملات اور دنیا کا یہ معاملہ ہے اصول یہ ہے کہ وہی حرام ہے جس کو بتائے گا باقی سب حلال ہے تو اس اصول کے مطابق یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ سمجھیں کی کیا کہ تو وہی حلال ہوں گی جو آپ سمجھیں کی باقی حرام ہے تو یہ ثابت نہیں ہوں گی بیدت میں شمار ہوں گی دوسرا لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے بہرحال کہ آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے یہ اصول ایسا ہے لیکن پھر بھی جڑ دماغ ہوتے ہیں کچھ لوگ مٹی دماغ جس کو بولتے ہیں نہیں نہیں کر لیے تو کیا ہو پھر بھی کر لیے تو کیا ہو تم لوگ فلاں ہیں تم لوگ یہ ہو گئے تم لوگ وہاں بھی ہو گئے تم لوگ یہ جماعت سے ہو گئے وہ سب نہیں ہیں ہم کو یہ تاثب کو چھوڑتے ہیں حقیقت پر آنا پڑے گا تاثب ہے ایک الگ چیز ہے کہ میں فلاں جماعت سے فلاں ہوں ہم تاثب کی بنیاد پر نہیں ہم کتاب اس ونیت کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تاثب اپنی جگہ اس کو بازو رکھی ہم سیکھ سکتے خوران حدیث ورنہ ہم تاثب رکھیں گے تو پھر ایک طرف جا کے ہم دوسروں گالیاں دینے والے بن جائیں ہونا تو یہ چاہیے ایک طرف جا کے ہم دین کا علم سکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو بہر حال بہت سے لوگ بلتے نہیں کیا ہوا تو میں مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اگر عید کی نماز کے لئے میں آؤں تو دو رکعت عید کی نماز سے پہلے نفیل پڑھ لوں تو کیا ہوا عید کی دو رکعت ہے نا صرف میں پہلے پڑھ لیا تو کیا ہوا مالک نے بڑا سمجھا لیکن نہیں سمجھے لگا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ان سے بھی کسی نے سوال کیا کہ عید کی نماز سے پہلے میں اگر دو رکعت پڑھ لوں تو کیا ہوا کہا مت پڑھ یار سننا صاحبیت نہیں پھر بھی کیا ہوا اب اسی طرح کیا سنی تو میں مالک نے اور عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کے سنے کیا ہوا تو سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کے آیت میں ترسٹھ پڑھی اور فرمایا فَلْيَا حَزَرِ اللَّذِينَ یہ آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہمارے عمر کی اللہ اس کی رسول کی لائیوی بات کی مخالفت کرتے فَلْيَا حَزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ ان عمری وہ لوگ جو اللہ اس کی رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ اللہ نہ بڑا لاکر ڈال دیں اور ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان کو دردناک عذاب میں نہ گرفت کر لیں یاد پڑھ کر سنائیں ان کچھ لوگ اس سے بھی موٹے دماغ کیا ہوتے ہیں پھر بھی کیا ہوا کر لیا تھا آئیے ان کے لئے بھی دلیل نمازی تو ہے عبادتی تو ہے چلو ٹھیک ہے اس کو ہی لے لو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں فرض دو رکعت زہر کی کتنی پڑھتے ہیں چار اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار اب میرا جڑ دماغ کیا بول رہا ہے معلوم کہ یہ دو اور تین آڑ ہو جاری نا فجر کی دو اور مغرب کی تین ہم کیا کریں گے فجر بھی چار پڑھیں گے زہر بھی چار پڑھیں گے اثر بھی چار پڑھیں گے مغرب بھی چار پڑھیں گے عشاء بھی چار پڑھیں گے اس سے کیا ہوں گا فجر کی دو رکعت بڑھ جائیں گے دو سورے فاتحہ بڑھ جائیں گے چار سجدے بڑھ جائیں گے دو رکو بڑھ جائیں گے ایک خائدہ بڑھ جائیں کتنا اچھی بات ہے نا یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں بتائیے کیوں نہیں کر سکتا ہوں آپ کے اصول کے مطابق کر لیے تو کیا ہوا عبادت ہی تو ہے نماز ہی تو ہے آپ بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہم کو تو اگر آپ نے دو پڑی تو خیامت تک ہم بھی صرف دو پڑیں گے ہے نا یہی بات ہے نا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں میراج منائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج منائی کا صحابہ نے تابہ انہیں تابہ انہیں اور اس کے بعد اگر آپ امام اور مہدیسین کی بات کریں نا تو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کسی ایک امام کی فقہ سے یہ رات کو ثابت کر کے بتا دیجئے کسی ایک امام کے فقہ سے جس کو آپ مانتے ہو ایک کسی امام کے فقہ سے کہ امام احمد فان اس رات کو منایا امام شافی نے اس کو منانے کا حکم دیا امام مالک اس کو مناتے تھے یا امام احمد بن حمبل منا چلے یہ تو بھی لاکھیں دیجئے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب و سنت کی بات کہتا ہوں امام کی بات کرتے ہیں اب امام سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہم نہیں سب کر رہے تو ہم کر رہے ہیں کیسی بات بھی جاری ہے آپ تو کہیں بھی ٹک نہیں رہے پھر کتاب و سنت تو اس کو منانے کی اجازت نہیں رہی ہے آپ کا مسئلک بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو بتائیے کسی نے کوئی کتاب پڑھا ہو میراج کے مسائل بتائیے ایک فیخہ کی کوئی کتاب میں میں تو کھلی بات کروں میں اس لئے کہ ہم تاثب کو بازو رکھ کر ہم سوچے کتاب و سنت ہم کو اصل دین پر عمل کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی دعوت دینے والے شیطان کیوں نہ ہو اگر صحیح بات کر رہا تو سننا چاہیے سمجھ رہے ہیں بات کو تو کیا صحیح ہوں گا میرا وہ فجر کو چار کر دینا نہیں اچھا چلیے ازان ہم دیتے ہیں ازان کے آخری کلمات کیا ہیں آخر ختم ازان ہم تھی کیا بڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم کل سے ایسی ازان دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا غلط ہے کلمہ ہی تو مکمل کر رہا ہوں میں دیں گے آپ لوگ کل سے ایسی ازان آپ کہیں گے اور اس کو پتھریں مار کے ختم کر دو اس کو ازان تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے آپ سنم نے ایسی ازان نہیں دی آپ کے زندگی مزانیں دی گئے ایسی نہیں تھی آپ چاہتے تو بڑھا نہیں سکتے تھے اس میں ایک کلمہ کا حصہ آپ نے نہیں کیا تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے جب میراج آپ سنم نے منائی تم کیسے آگے بڑھنے کی جو ہمت کرتے ہیں مسلمانوں تم کیسے اس کی جسارت اور ہمت کرتے ہیں نبی نے جو کام نہیں کیا یہ ہوا میں کہہ رہا ہوں نہ ہوا لیکن منانہ ثابت نہیں جس کے دل میں عظمت ہے اس رات کی تو وہ اس تخفے کو مناتا ہے سالور جس کے دل میں خالی عظمت ہے تاریخ کی اور تاریخ بھی ثابت نہیں بہرحال تو بس ایک دن منا لیتا ہے اور معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اب پانچوی چیز اور آخری چیز جو بہرحال وہ یہ ہے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے چونکہ اس رات کی کوئی تاریخی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی مہینہ ہی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی سنی ملتا نہیں سہی کیا ہے تو اس رات میں کوئی خاص عبادتیں کوئی خاص میٹھے کوئی خاص پکوان کوئی خاص غسل کوئی خاص کپڑے کوئی خاص شربت کوئی خاص خزبو کوئی خاص نماز ایسا کہ آج بھلے جگنی کی رات ہے تو کتنی رکعت نماز پڑھنے کی بھلے یہ شاہ کی پوری سترہ رکعت ہے نا عام دنوں میں کون نے ڈھیل جیا تم کو مت پڑھو بل گئی کیسے ہم نے کر جائیں ایک رات صرف منارہ رباقی پوری زندگی خالی ہے ہماری نمازوں سے ٹھیک ہے تو بھرحال کوئی خاص عبادتیں اس رات میں ثابت نہیں ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو سفر نام اسرہ اور والمیراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو اس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھو میں نے کوشش کی کی جو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھو اور اس کا منانا سننا سے بھرحال ثابت نہیں ہے ہمارے پاس ہندوستان برش سقیر پاکستان میں جو یہ رات بلخص ستاویس رجب کو منائی جاتی ہے کوئی ایسی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو منائی بہرحال کھلے ذہن سے اگر آپ اس کو سوچیں آپ متعلق کیجئے اپنا جائیے دیکھیں یہ رات ثابت ہے کیا اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی عمل یاد رکی سنت نہیں چاہے آپ قرآن کیوں نہ پڑتے ہو یہ بیدت میں شامل ہوں گا اس لئے کہ اللہ کی کتاب یہ پر بھی ویسے ہی عمل ہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یاد رکی آپ نے ہمیں سکایا قرآن کو بھی کیسا پڑنا ہے کیا آپ نے کوئی اسی فضلت بتائی کوئی کہا ہمیں ہر رات عبادت کرتا ہوں تو پھر کل ستہ ویس کو بھی کرے چونکہ وہ ہر رات کرتا ہے خاص کرنا یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکی ورنہ آپ ایک رات کو خاص کر لیں گے تو لوگ سمجھتے خالی یہ رات خاص ہے اور پوری زندگی نمازوں سے دور رہتے یاد رکی کیسی بری بات ہے نا زندگی بھر نماز پڑنا ہے کہ انسان کو تو ایمان لانے کے بعد سے بلکہ نماز کی چھوڑ تو اس شخص کو بھی نہیں جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرواتے غسل کرانے کے بعد بولتے ہیں نماز پڑا نماز پڑا اتنی اہم چیز ہے منافق بغرم نماز پڑھے کہ نہیں ہسکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا نماز بڑی اہم چیزیں ہم کوشش کریں اس تحفے کو یاد رکھیں اس تحفے کو اپنے نفس میں اور اپنے آل اولاد اور اپنے خاندان میں ایسا بٹھا دیں کہ نمازی ہمارے خاندان والے بن جائیں اگر یہ کر لیا تو واقع میں آپ ہر روز میراج منا رہے ہیں ہر روز میراج منا رہے ہیں اور یہ نہ کیا اور ایک دن منایا تو اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ یہ گناہ اور بیدت میں شامل ہوں گا اللہ رب العزہ سے دعائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا گا اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہم تمام کے لئے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العزہ والسلام علی مرسا